میں نے آپ سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے کہ چودری فیملی جو ہے پروید علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے پاکستان تحریک انصاف کا اور سپورٹ ملے اسٹیبلشمنٹ کی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ سپورٹ ہے ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا رستہ روکتی رہی ہے گزشتہ آٹھ مہینوں میں اور ابھی تو آئیڈیا نہیں ہے کسی کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات تو پکی ہے کہ پاکستان میں انتہابات کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور لگاتار کی جاری ہے پروید علیہ ویسے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی وزارت حالہ جتنی لمبی ہوتی چلی جائے اتنا بہتر ہے اس سے ان کو دو فائدے ہوں گے نمبر ایک عمر کے اس حصے میں ان کو وزارت حالہ ملی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وزارت حالہ جتنی لمبی ہو جائے جتنی زیادہ دیر تک ان کی فیملی کے پاس یہ اقتدار رہے ان کے پاس یہ اقتدار رہے پنجاب کی حکمرانی رہے اتنا زیادہ اچھا ہے وہ چاہتے ہیں زیادہ دیر تک وزیراعلا پنجاب رہے دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی ان کو بھی یہ امید ہے کہ مقبولیت کم ہو جائے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور فیوچر میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوتی ہے یا مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی گرتی ہے تو کاف لیگ دوبارہ اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الہاق کر کے پنجاب میں حکومت بنائے اور اگر اسی پوزیشن میں دوبارہ آ جاتی ہے تو پرویز علیہ دوبارہ وزیراعلا پنجاب بھی بن سکتے ہیں ان دو امیدوں کے اوپر پرویز علیہ صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں ان کی خواہش ہے کہ اسمبلیاں چلتی رہیں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے مونس علیہ اور پرویز علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اور وہ بار بار ان باتوں کی گارنٹی بھی دیتے رہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہاں ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے عدالت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو حق ہے جو آئینی حق ہے اس کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں اس دن پوری پاکستان تحریکین صاحب حیران تھی پریشان تھی لیکن اس دن پروید علیہ صاحب خوش تھے کہ کم سے کم گیارہ تحریک تک تو اب اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی پڑیں گی انہوں نے بقاعدہ لکھ کر اپنا آئینی حق سرنڈر کر دیا عدالت کے سامنے